ابھی تک لیمٹ میں ہم لوگوں نے ایویویشن آب لیمٹ دیکھا اس میں سیونڈ انڈیٹرنٹ فارم بار بار ہم ریمائنڈ کراتے ہیں کہ کبھی بھی آپ لیمٹ کو سیکھ رہے ہیں تو آپ کو ان سارے فارمز کو بہت ہی اچھے سے یاد رکھنا ہے اس سیونڈ انڈیٹرنٹ فارم آپ کے سامنے ہے بار بار آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیے آپ کو ہوں اگزیکٹلی یہ فارمز آنے چاہیے سب سے پہلی بات پھر ہم لوگ 0 upon 0 کیسے evaluate کرتے ہیں infinity upon infinity کیسے evaluate کرتے ہیں ان کو پہلے والے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ ان دونوں ویڈیوز کو complete کریں اگر آپ آج دیکھ رہے ہیں اگر پڑھنے کو دیت سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دو دن اور لگنے والے ہیں پہلے کیا کریں گے ایک ایک دن وہ ویڈیو دیکھیں گے اس کے بعد ہم لوگ ثارڈ فارم پہ آ رہے ہیں بسکلی اس آرڈر سے ہم لوگ لے رہے ہیں فارم کو کوئی آرڈر نہیں ہے بٹ اس کے اکارڈنگ ہم لوگ کس فارم پہ آ رہے ہیں تھارڈ فارم پہ آ رہے ہیں infinity minus infinity آج کا پورا پورا سیشن infinity upon infinity کے فارم سے related questions اور concept ہوگا ٹھیک ہے تو infinity upon infinity کو ہم لوگ ایک questions سے سمجھنے والے ہیں اس questions کو جیسے لگائیں گے اسی طریقے کو method آپ کو ہو بہو ہر questions پہ apply کریں گے answer ملے گا تو یہاں پہ ہم لوگ check کرنے والے ہیں جب بھی ہم limit ہیں apply کریں گے تو یہ infinity بن جائے گا یہ بھی infinity بن جائے گا تو infinity minus infinity دیکھیں جیسے کہ کسی کو پوچھے کہ infinity plus infinity infinity suppose مانتے ہیں کہ ساگر اور ساگر میں ساگر جوڑ دیں تو کم سے مہا ساگر تو بنے گا تو یہ تو بن گیا مہا ساگر بڑ ساگر سے ساگر گھٹ آ دے ہاں تو برابر ساگر گھٹ گیا اگر دونوں برابر ساگر ہیں تو zero آ سکتا ہے بڑے ساگر سے چھوٹا ساگر گھٹا تو infinity آئے گا اور چھوٹے ساگر سے بڑا ساگر گھٹ گیا تو ماہیس infinity تو independent form اس لیے بولا جاتا ہے کہ ہم determine نہیں کر پائیں گے کہ کیا یہ دونوں infinite برابر ہیں اگر دونوں infinite برابر ہوئے دو برابر نمبر اگر گھٹتے ہیں تو zero آتا ہے ٹھیک ہے تو plus infinity بھی آ سکتا ہے minus infinity ایسے ہر form کے ساتھ ہے کہ وہاں پر ہم determine نہیں کر پائیں کہ answer کیا آنے والا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگے کیا کریں گے اس type questions میں یہاں پر rationalize کرنے کے کیا کر لیں گے rationalize rationalize کرنے کا مطلب ہے root کے اندر x square plus x plus 1 minus root کے اندر x square plus 1 کا opposite اس کے opposite science اچھا ایک بات اور کرنے والے ہیں کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں آپ پتہ نے ان کی بات جینیون ہے کی نہیں وہ کہتے ہیں کچھ step ہم skip کر جاتے ہیں تو آج ہم آپ کی سامنے پورے step لکھیں گے پھر آپ بتائیں جب کہ وہ سہی تھا process کہ یہ سہی تھا اس سے time مجھے لگتا تھوڑا جہاں لگے گا بڑھ کر دیتے ہیں root کے اندر x square plus x plus 1 اور plus root کے اندر x square plus x اس کو نیچے divide کرنے والے ہیں root کے اندر x square x plus 1 اور root کے اندر x square plus 1 اب یہاں پہ دیکھئے a minus b اور a plus b بن گیا a square minus b square a square minus b square مطلب اس کا root ہٹ جائے گا x square plus x plus 1 اور minus x square minus 1 یہ ہٹ جائے گا یہ مطلب گیا یہاں پہ تو یہاں جائے گا x square plus x plus 1 اور plus root کے اندر x square plus 1 یہاں سے یہ گیا اور یہاں سے یہاں گیا ٹھیک ہے تو x آیا limit exchange to infinity یہاں پہ x آ گیا نیچے سے ہم لوگ کیا گیا x square کامل نہیں دیکھو اب یہ والا form جو بچا ہے وہ infinity upon infinity بہت سے دیکھا جائے تو explain کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے ہم لوگ already learn کر چکے ہیں بتایا بھی گیا تھا answer سیدھے والیٹ کر سکتے ہیں اگر دیکھیں کیسے سیدھے والیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں پھر آپ نے explain بھی کر لیں گے infinity upon infinity جہاں پر بھی بتایا تھا کہ آپ degree دیکھئے تو اوپر کے degree 1 ہے اور نیچے کے degree بھی بھی بہن ہے کیونکہ root لگا ہوا ہے جب بھی degree دیکھیں گے تو highest degree coefficient کو count کر لیں گے تو highest degree coefficient یہاں پہ آنے والا 1 یہاں پہ بھی highest degree coefficient بنانے والا اور یہاں پہ بھی بنانے والا تو answer ہمارا کیا آنے والا ہے 1 by 2 ٹھیک ہے ہم نے بولا کہ جیسے infinity upon infinity بنے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو highest degree پہے degree count کرنی ہے اوپر اور نیچے کی degree برابر ہوئی تو answer finite آنے والا ہے اور وہ highest degree coefficient کا ratio آنے والا ہے باقی اگر نہیں آ رہا ہے آپ کو تو پیچھے آلے ویڈیو میں آپ جا کے کر سکتے infinity upon infinity کا ایک important question آپ کے سامنے ابھی ہم لوگ لے کے آنے والے ہیں یا ابھی explain کر رہے ہیں ایک تو normal method جو routine method جو books میں دیا رہتا ہے وہ آپ کے سامنے explain کریں کہ پھر ہم لوگ as a shortcut کہ ایسا کیوں کیا گیا ایسا نہ کر کے ایسے کر سکتے یہ بھی دیکھیں گے یہ پہ ہم نے پہلے سے already explain کر کیا ہوا ہے but اب کچھ step آپ کے سامنے دوبارہ سے explain کریں دوبارہ سے باقی اسی طریقے سے ہیں جو پیچھے کر چکے تو یہ step آپ کے سامنے دوبارہ پھر سامنے کرنے والے ٹھیک یہ question کو کیوں بولے کہ important ہے کیونکہ limit کیا ہے minus infinity تو ایسے question میں جہا تر ہم نے دیکھا کہ limit infinity plus infinity جا رہی تھی ہم لوگ suppose کر لیتے y bar minus x y مال لیا جو x ka opposite ہے اب چیسے x infinity جائے گا یہ minus infinity دیا گیا تو میں نے بولا opposite ہے جب یہ positive ہوگا تو یہ negative ہوگا اور جب negative ہوگا تو یہ کیا ہوگا positive تو y ہوگیا infinity اب ہم لوگ کیا کریں y کی value نکال y ورہا minus x کیا x ورہا ورہا minus y یہ جہاں بھی ہمارا x ہے وہا y رکھنے والے اور جہاں بھی limit ہے وہاں پر یہ limit apply کرنے والے دیکھو x minus infinity کیا آگیا y tange to infinite اور x کی جگہ minus y رکھا y square plus y plus 1 اور یہاں پر کیا رکھیں گے minus y اب یہ limit y tange infinity پر infinity minus infinity آگیا اب ہم نے کیا کیا جیسا بتایا بہت آپ sign کیا کر دیں گے change کر دیں گے تو یہاں پر a minus b اور a plus b تو کیا ہونے والا ہے a square minus b square ٹھیک ہے a square y square plus y plus 1 minus y square یہاں پر یہ ہونے والا y square cancel ہو گیا limit y tange to infinity y common لے لیا یہاں پر infinity سمجھ نہیں آ رہا یہ اٹھانے کے بعد جو form ہماری آئی وہ دیکھیں یہاں پر لگائیں گے تو infinite اور یہاں پر بھی infinite تو ہم نے بتایا جب infinity upon infinity form ہو تو آپ اس کو common لیتے جس کے سے infinity بن رہا ہو تو ہم لوگ کیا کریں گے y common لیں گے یہاں 1 بچے گا 1 upon y یہاں سے y square جب common لیں گے to y باہر آئے تو y square اندر سے common لیا root سے باہر کیا y تو یہاں 1 بچہ y square common لیا 1 upon y y y common y y common 1 y y y cancel y y to infinity 1 upon y 0 0 1 y y 0 1 upon y square 0 1 bچہ اور nیچھے 1 plus 1 1 by 2 ہوا تو پہلے ایک process ہے کہ infinity upon infinity جب اس کو ہٹائیں گے infinity upon infinity مضوع second step second آپ کو کرنا پڑے گا third میں آپ جا رہے third سے کس پہ جائیں second اور second ہم لوگ سیکھ بولیں یا جس طریقے سے commonly question نہیں کیا جاتا ہے جاتا یہاں پہ question پہ ہم نے بولا late کر کے y minus x کر کر تو ایسا کیوں کرتے ہیں ایسا ہمیں یاد کرنا پڑے گا exam میں پتہ لگا یاد نہیں رہا تو کیا کریں گے سمپل جس طریقے سے question ہے اس personalize کیا a plus b a minus b a square minus b square اور یہ step یہاں پہ ایسے اتار دیا یہاں دیکھیں کیا ہے minus x plus 1 اور یہاں پر اب دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے کیا کیا ہے جب آپ باہر یہاں نکالتے ہیں تو ہم نے کیا کیا پہلے یہاں پہ root کے اندر x روکا ہوا کیوں روکا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اگر ہم لوگ 2 کا square کرتے ہیں وہ 4 آتا ہے اور اس کا root لیں تو 2 آئے گا باٹ ہم لوگ کیا کرنے 2 کے square کو اور root کو 1 by 2 لکھیں ایسے cancel کرتے تو 2 آئے گا تو اس والے process سے یہ آنسر آیا اس والے process سے بھی یہ آنسر آیا دونوں آنسر میں کوئی changes نہیں ہیں یعنی دونوں process صحیح ہیں اب آپ نے کیا کیا minus 2 کا square کیا root of 4 آیا اور اس کا root لیا 2 آگیا اگر آپ نے کیا کیا minus 2 کا square 1 by 2 لیا اور ایسے cut دیا تو minus 2 آگیا ٹھیک ہے تو algebraically law indices آپ لگاتے ہیں اگر root کے اندر minus x square ہے تو answer میں minus x آ جائے گا negative value آ جائے گی جب کہ آپ کو پتا ہے کہ negative کا square کرنے کے بعد root لیں تو positive آئے گا تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیشہ کیا دیم رکھے کہ root آف x square جب بھی ہو اس کو mod x لکھیں گے کیا لکھیں گے mod x اور x میں پتائیے آپ x تب آئے جب x کیسا ہو positive اور minus x تب آئے جب x کیا ہو negative تو یہ فرق ہے تو یہاں دیکھئے جب کھیں گے minus x تو یہاں باہر آنے والا x ہے minus x ہاں تو جب ہم لوگ یہاں نکالتے تو x نکال دیتے کیا نکال دیتے اس لئے ہمیں question جب کریں گے تو آپ کو غلط ملے گا تو ہم لوگ کیا کریں گے x میں بہت ہی important step ہے یہاں پہ یہاں پہ بھی یہاں سے بھی common یہاں 1 plus 1 ہو گیا اس سے بہار آ گیا کار دیا infinity تو یہ 0 ہوا یہ 0 ہوا یہ 0 ہوا اگر ہم بہار x نکال دیتے کیا نکال دیتے x x common لیتے تو یہاں سے x آتا اور یہاں سے x آ جاتا جب آپ limit apply کرتے 1 minus 1 answer آ جائے گا یہ بات بہت زیادہ important ہے root x square bera mod x بہت important ہے limit کا ایک important یا calculus کا important concept ہے infinity minus infinity کا ایک اور question ہم لے رہے ہیں اور real میں important ہے important کا مطلب یہ نہیں کی لائک ایسے بولنے کہ ہاں بہت important question آنے والا ہے وہ ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو اس بات سے attract نہیں کرنا ہے جو بات صحیح ہے دیکھیں اس میں کیا ہے کہ جب لگائیں گے تو infinity minus infinity uber بن جائے گا دیکھیں جیسے یہاں root لگائے x square ہے یا cube root لگائے x cube ہے یہاں fourth root لگائے x power x power 4 ہے جب ہمارے دماغ میں پہلی بار میں ایسا بنتا ہے بھائی square root x cube root x cube root x power 4 5 root x power 5 ایسا لگتا ہے miss print اگر ایک بار میں آگیا تو miss print small دیکھتے باقی میں miss print ہے نہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کرتے آپ کے سامنے ہی ہم یہاں پر x common لینا x square common لینا پڑے گا root سے نکالنے کے لئے تب یہ باہر آئے x square common لیا تو یہاں پہ آیا 1 اور یہاں بن upon x square آجائے گا یہاں سے بھی لینے x cube common لیں گا x آئے گا 1 upon x cube root سے x cube common لینے پر x باہر آئے گا یہاں سے x اگر باہر آیا تو کیا لیا common x power 4 اب یہاں سے x باہر آیا ہے x x باہر آیا x power 4 نہیں x power 5 تب ہی تو باہر آئے گا x power 5 divide کریں گے یہاں بن upon x بچے گا x power 5 یہ x x کرتے والے یہ کیا ہونے والا ہے 0 یہ بھی کیا ہونے 0 یہ کیا ہونے 0 یہ کیا ہونے 0 اوپر آیا 1 1 1 1 1 یہ 1 1 0 یہاں پر کرتے اگر آپ کر کے دیکھو گے تو 1 1 1 1 1 1 1 1 آ جائے گا تو 0 upon 0 form آ جائے گا کیونکہ جب آپ یہاں پہ x power 5 کام لے ہوگے جب آپ باہر x نکال ہوگے یہاں پر تو یہاں 1 بنا دوگے تو یہ سب کٹ جائیں گے تو یہ 1 بچ جائے گا تو یہ آپ کا صحیح ہے یہ 0 upon 0 form بنا دے گا اور یہاں پر کیا آیا 0 دیکھا ایسی باری باری سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے limit کو بھی اچھے سے complete کریں گے اور آنے والے gradually میں نے بولا کہ بہت ہی آرام سے ہم لوگ پاس بہت سمیہ ہے time ہے تو کبھی بھی آپ کوئی چیز شروعات کریں steady بطلب آپ کو اس پر رکنا ہے تو آپ اس چیز کو follow کرتے رہیں ہم لوگ بھی پریاس کرتے رہیں گے آنگ کے پاس one by one as a course پورا course آپ کے ساتھ لانے والے ہیں آپ اس کو پڑھتے رہیے اور real میں آپ math matric میں بہت اچھا ہونے والا ہے ٹھیک اس questions کے الگ ایک basic سی بات جو basically algebra سے relate کرتی ہے اس کو دوبارہ سمیں explain کر رہا ہوں جس سے کہ ہو سکتا کہ وہ اگر یہاں پہ doubt ہے تو جو سارے لوگ station دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے اس کا کیا مطلب basically x q plus 1 ki whole power 1 by 3 اس کا basically مطلب x power 4 plus 1 اب آپ سمجھ گئے ہوگے 1 by 5 ٹھیک square root جب بھی لکھتے تو وہاں پہ 2 نہیں لکھا جاتا یہ obvious ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بھی cube root لکھو cube root 4 root 5 root 5 x cube جب باہار لیں گے اور power 1 by 3 ہوگی تب ہی تو کٹ کے x آئے گا تو باہر اندر کیا x cube 1 plus 1 upon x cube ki power 1 by 3 x آگیا اور اس کو لکھ سکتے cube root 1 plus 1 upon x cube ok تو یہ cube root power 1 by 3 is 5 root power 1 by 5 تو پاور 1 by 5 کو کٹ لیے کتنا آپ کام لیں x power 5 لیں کی نہیں x کی power 5 کی power 1 by 5 لیا گیا تو یہاں پر x power 5 پاور x power 4 upon x power 5 تو یہ x آگیا ٹھیک ہے اب ہم basic term پہ گئے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتنا basic بھی ہم لوگ جائیں تو وہ لکھئے ہم لوگ اس basic step پہ بھی جائیں گے ٹھیک ہے